اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خریصے ہوں گے میرے نام زمین اور میرے ساتھ ہیں شزاہ چودری تو آج کی ویڈیو کا ٹوپک کچھ یوں ہے وائرل ویڈیو تو آگے سارے ہندی بھی لکھا ہوئے ویڈیو دیکھتے ہیں انڈ پر دیں گے پر چھوٹے چھوٹے بچے بنے ہوئے پتہ نہیں کونسی ویڈیو ہے تو اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا ایک اندبانا مت بولیے تو آج شروع کرتے ہیں لیٹس ٹارٹ یہ ہے تین سال کی کرشا گھر ہے راجستان کا بیکانیر لیکن اس کا کہنا ہے یہ کرشا نہیں بلکہ شریشا ہے اور کالیفورنیا کی رہنے والی ہے تین سال کی اس بچی نے دھائی سال کی عمر سے ہی انگریزی بولنا شروع کر دیا تھا وہ بھی امریکی ایکسنٹ یعنی کی امریکی لہزے کے ساتھ گھر والوں کا کہنا ہے کہ یہ نہ کبھی سکول گئی اور نہ ہی اسے انگلیش پڑھائی گئی گھر میں ٹی وی پر بھی ہم لوگ ہندی کارکرم ہی دیکھتے ہیں ایک بار ہم آپ کو نندی کرشا کی حیران کر دینے والی باتیں سناتے ہیں آپ کا seen ہے کہ میں جائے تو آپ کے بارے کامی مجھے ہیں شوی mint میں مجھے ہیں کہ کم کامی مرگے ہیں کم کارکک کون ہے کم کون ہے آپ کی کامیchw Kat xem ہیں؟ کامی کامی ہاں تیکیسٹien م checking ہاں تیکیسٹی مانم ہاں تیکیسٹ ہاں تکیسٹی مموس کی روز تیکیسٹی vue پیسٹی آل Hui آلها مسل ratings آل اچڈی 웃ار تیکیس купر ہی موجود لککیسٹی vous ممتے ہیں 地ا خنی passado رب کو ایک جب Regional کرشا کے پریوار کا امریکہ سے دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہے بچی کے بارے میں اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ خود کو یوگا ٹیچر بتاتی ہے ہاں یہی بولتی تھے کہ میرے نام کروشا، ایم نوٹ کروشا، ایم شریشا تو میں لگا ایسے ہی چھوٹا بچہ تو ایسے ہی بول رہا ہوگا پر یہ تو دیرے دیرے اس کو بولایا کہ تم کروشا ہو کروشا پھر اتنا گوڑ نہیں کیا پھر یوگا کرنے لگی تو کروشا تو میں یوگا کون سکھا تھا تو بولتی ہے میں خود ہی یوگا ٹیچر ہوں میں خود ہی یوگا ٹیچر ہوں میری یوگا ٹیچر تھی وہ نن تھی اس کا نام بتاتی ہے اینا پھر دیرے دیرے ساری باتیں بتانے لگے ابھی لوکیشن ہی بتاتی ہے ابھی تک ہم نے پوچھا ہی نہیں ہے تو معلوم نہیں بتائی کی کہ بتائی کی کچھ سکار ہے ٹیچر کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا ٹی وی لوگ ڈاون میں ٹی وی میں تو ہندی میں آتا ہے نوبر ہیں ٹی وی میں معلوم نہیں بولتا ٹی وی تو تو ٹی وی تو ہی نہیں تھا ہم 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 ٹی وی مجھے ہوں ٹی وی ٹی وی چینل سارے کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا اب بار بھی کھیلتے نہیں تھے بچے لوگ ڈاون کی وجہ سے کسی نے نہیں کھو ٹی میرا اسے بڑا بیٹا ہے امار بڑی ہندی ہاں انگلیس اسکول جاتا ہے بولتا ہے گرمی کس کے ساتھ بولتا ہے تو وہ بھی نہیں بولتا ہے انگلیس اتنے اور باسا بھی دیکھیں اس کے الگ ہے تو اب یہ پونر جنم کا ہی لگتا ہے پورا ہی ہے الگ ہے ایکسینٹ پورا ایو ایس ای ٹائپ کا ہی ہے تو آپ کے پریوار میں کبھی کوئی امریکہ گیا ہو نہیں کوئی نہیں گیا ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے کرشا کا بڑا بھائی ضرور انگلیس میڈیم سکول میں پڑھ رہا ہے وہ ابھی پرائیمری کلاس میں ہے وہ بھی کرشا کی امریکی ایکسینٹ والی انگلیس سن کر حیران ہے وہ تو انگلیس میں کرنا پڑتا ہے اور یہ کچھ ایسے سبت ہوتی ہے جو مجھے ہی سمجھ میں آتی ہے وہ کسی کو نہیں سمجھ میں آتی ہے جیسے کیا بولتی ہے یہ جیسے کوئی چھوٹا سبت بولتی ہے بہت دیر ہے تو جیسے کیرٹ تو کسی کو لگتا ہے بریڈ کسی کو لگتا ہے ٹیمیٹو تو میں بولتا ہوں کیرٹ اسے کچھ چیزوں میں بولتی ہے یا عجیب طرح اسے بولتی ہے جیسے میں سمجھے بھی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو یہ جیسے اس کی کھانے میں فوڈ ایبیٹس کہہتی ہے اس کی فوڈ ایبیٹس ایسی ہے جیسے کہ اس کو کوئی چیز کچھیا چاہیے تو یہ کچھا ٹاماتر کچھا ٹاماتر کچھا کھیرہ یہ کھائے گی ویجی ڈیبلز کھائے گی یہ اور اسے بریڈ اچھا لگتا ہے سب سے اچھا یہ پاس لائف میں اسے بتاتی ہے میں میں کیلیفورنیا میں رہتی تھی اور وہاں پہ میں اونٹ رکھتی تھی اور کیملز بی بی کاؤ رکھتی تھی بچھرا تو وہ بولتی ہے مجھے بچھرا بہت اچھا لگتا تھا اور یہ بولتی ہے میں یوگا ہوں یوگا ٹیچر ہے اور ہمارے بینگلو میں ایسے سوفا ہے جس میں وہ ایسے پورا اُلٹا ہوکے ہوتی ہے کھڑی اور کبھی کبھی ایسے اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے سیدھا یہ کوئی بھی چیز پہ آسانی سے چڑھ جاتی ہے دھو چار اٹم میں یہ کوئی بھی چیز پہ آسانی سے چڑھ جاتی ہے اور بہت لچی لی ہے یہ کرشا کے پریوار کے دوسرے لوگ بھی بچے کو لے کر حیران ہے بچی کی شکل سے لے کر ہر چیز بلکل پریوار سے الگ ہے بچے کو امریکہ گھوان لے جاؤ گے لے کر جانا ہی پڑے گا کیا بتاتی بولتی ہے کیلپ مونیا جائیں گے گھومیں گے وہاں پہ کیمال سے اور کاؤ ہے سب چیز بتاتی ہے جو آسچر ہے آسچر ہے ہوتا ہے آسچر ہے ہوتا ہے آسچر ہے ہوتا ہے اور ایک بھگوان کی دین ہے یہ 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 ہمیں یہاں سے یہاں جانب لیا ہے ہندو دھرم میں تو بینہ ویزا بینہ پاسپورٹ آئیے دیکھیں ہندو دھرم میں آئیے ساناتن دھرم میں آپ کو بشواص ہوتا ہے کہ پنل جنب مگر ہمیں بشواص کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں بچی کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ ابھی انہوں نے اس جگہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں جھٹائی ہے جہاں کے بارے میں بچی بتاتی ہے لیکن بھوشے میں ایسا کیا جا سکتا ہے ویجیان پنل جنب کی کہانیوں پر وشواص نہیں کرتا ہم بھی یہ صاف طور پر نہیں کہہ سکتے کہ آخر بچی کی اس کہانی کا سچ کیا ہے یہ تو آگے پوری جوانج کے باد ہی اس رہشتے سے پردہ اٹھ سکتا ہے بہرحال اس بچی کے بارے میں جو بھی سن رہا ہے وہ حیرت میں پڑ جا رہا ہے کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے نیوز تک کے لیے بیکہ نیر سے اپرنیش گو سوامی کی ریپورٹ سناتر دھرم کی بات ہوئی تو اس پہ ہم نہیں جائیں گے کتی نہیں جائیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہ ہماری بات سے یا ہمارے کہہ ہوئے الفاظ سے ہر دھوں تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ ہر دھوں آپ کا جو بھی ماننا ہے آپ کا دھرم ہے آپ اس کو فولو کریں جو بھی آپ کے عقائد ہیں وہ عقائد کیا ہوتا ہے کچھ اس طرح کا رشواش اس طرح کا اعتبار کسی چیز پہ تو کیونکہ یہ آستہ آستہ کچھ کہتے نا تو ماننا ماننا یا نہ ماننا تو یہ ہر بندے کا اپنا پرسنل ہوتا ہے جس پہ وہ فیت ہو اعتبار ہو سارا کچھ وہ اسی پہ بات کرتا ہے اب بات یہ زمی بھائی دیکھیں وہ گیان یہ بارے میں نالج انڈ پہ بات دینا تو نالج وہ کہتے کہ سائنس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ مطلب ماننے والی بات نہیں ہے ماننے والی پہ بات ہو یا نہ لیکن یہ تھوڑی ریلیجن کی بات ہوگی ہے تو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ایسے ریلیجن کی ایسے لوگوں کی جو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ دوبارہ جنم ملتا ہے اور دوبارہ جنم بہت مسلمان بھی بانتے ہیں کہ دوبارہ جنم تو ملے گا دوبارہ جنم تو ہے نا یہ تو پکہ ہے اور تھوڑا صاحب اس کو طریقہ ماننے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ غلط بات ہے ہو سکتا ہے اور اگر آپ کا عقیدہ ہے آپ کا ریلیجن ہے کیسا ہوتا ہے تو ایسے ہیرانگی کوئی بات نہیں ہے کچھ لوگ دوسرے جنم میں آکر ایسے ایکٹیو نہیں ہوتے اور یہ بگوان کی ہو سکتا ہے کہ رپا ہو کہ وہ بچی ہے اور بچی ہونے کے ناتے ہی وہ اپنے پہلے جنم کی کچھ باتوں کو رپیٹ کر لی ہے ایسے کرشما کہہ سکتے آپ اور اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں تو اس طرح ہے یہ بات تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ دوبارہ آنا مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں لیکن اگر سائنس دیکھا جائے تو سائنس کہتی ہے کہ ایک بار جب آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ ختم ہو جاتے ہیں آپ دوبارہ سے کیسے اٹھ رہے ہیں کوئی یہ سوال سمجھ دیں کوئی یہ کہہ رہے تو میں نے ایسی مزاق سے کہہ دیئے کیا مکھیوں کی طرح چمپڑی جا رہے ہو جسے چمٹے جا رہے ہو پیچھے ہو چپک رہے ہو آپ سائٹ پہ جو کچھ کر لیتے کام یا اس طرح کر کے تو ایک لڑکی مکھییں کیسے بن کی میں نے کہا لڑکی مرنے کے بعد مکھییں بن جاتے ہیں پھونر جنم مر جاتا ہے صحیح ہم دیکھیں سارے انڈیا درامے وغیرہ اثر ہوتا جماغ سٹار پر وہ چیزیں دیکھ 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 کے ناغن ڈراما ہے وہ تین سیزن بن گئے جنم 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 بن گئے اور سٹوڈر کو بہت چیزیں دیکھ میں نے کہا لڑکی جب مرتی ہیں مرنے کے بعد مکھییں بن جاتی ہیں مکھییں بن کے بعد میں لڑکوں کو تنگ کرتی ہیں کبھی مو پہ بیٹھتی ہیں کبھی ادھر آکے تنگ ہی کرتی رہتی ناغ پہ بیٹھ لڑکیں آنے کے مرتی ہیں یہ بن جاتی ہیں مکھی ہیں اور جب لڑکے بنتے ہیں تو لڑکے پتا کیا بنتے ہیں میں نے کہا جی کیا بنتے کہتی لڑکے مرنے کے بعد مچھر بن جاتے ہیں یہ بات سے لگاتے رہتے ہیں کبھی ادھر سے کارتے آگے کبھی ادھر سے سلسلہ کچھ اس طرح کیا ہے یہ باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں جانتے ان پر زیادہ بحث کرنا ان پر زیادہ بولنا بے وکوفی ہے کیونکہ ہم ان کے مطلق جانتے ہی نہیں ہیں کتابوں میں کچھ سٹینڈر کا لکھا نہیں ہوا کتابوں میں اگر کچھ لکھا ہے تو کچھ لوگ ان کتابوں پر بلیو کرتے ہیں اور کچھ بلیو نہیں کرتے اور اگر ساری لوگ سائنس پر متفق ہو جائیں تو پھر تو سارا فینومینا ٹھیک ہو گیا نا سال ہوگی ساری باتیں کہ مرنے کے بعد بھئی آپ کچھ نہیں ہو اور اگر آپ نے اپنے ریلیجن پر بلیو کرتے ہیں ایسی تو جی ٹھیک ہے جی ہمارا تو پوئنٹ آف ویو یہی تھان لگتی یہ ہے کہ یقینا اس میں ہو سکتا ہے کہ بچے موویز دیکھتے ہیں جو فیکٹ نظر آ رہے ہیں اب تھوڑی فیکٹ پر بات کریں تو بچے موویز دیکھتے ہیں آج کل یوٹیوب کا دور ہے تو آپ کی یہ پہ یوٹیوب بھی کیا کہتے ہیں کہ اتنی سستی ہے کہ آپ چھوٹا سا انڈرائیڈ فون بھی سستے ہیں مزی کی بات تو یہ اور یوٹیوب تو مطلب آپ کے ایک ہزار روپے فون میں بھی چل جاتی ہے جیو کا فون جو ہے اس کا بھی ریچارج کہ گھر میں کچھ اس طرح کا محول کر کیا گیا ہو کیونکہ بعد میں اس طرح کی بات نکلتی ہے سرچ کرنے کے بعد سرچ ہوتی ہے اینڈیا میں بے وکوف لوگ تھوڑی بیٹھے ہیں جو سرچ کریں گے اس بات پر یقین کر لیں گے جب گھر سے دیکھیں گے تو گیا تھا اس میں کتنا ہو کتنا تو دو منت اس کا پورا چلا تھا لیکن دو منت کے بعد جب ریسرچ ٹیم سرچ سسٹم ہو گیا تو خراب ہو گیا فیک تھا تو ہو جاتا ہے کوئی نہیں بندے کر لیتے ہیں انسان ہیں انسان سے فیموس ہونے کے لئے پہلے پاس آئیڈیا نہیں ہوتا اگر ہم ایسا کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو گا محلے میں ایک آنٹی یا کچھ ہوتی ہے وہ آپ کی بات آبان جاتی ہے آپ پھر جھوٹلا بھی نہیں سکتے کہ آپ پھر یہ ہو جی کہ محلے میں نام خراب ہو گا تو پس ٹیل رہتے ہیں ٹھیک تب ساتھ تب کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ